بسم اللہ الرحمن الرحیم اکامہ ہولڈر ہی حج کی اجازت ان کو ہوگی ویزڈ یا ورکنگ ویزہ کے حامل افراد کو حج کی اجازت نہیں تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت حج عمرہ نے رواں سال حج پولیسی کے مطلق اہم اعلان کیا سعودی وزارت حج عمرہ کے مطابق اس سلسل مخصوص ویزہ اور مستقل اکامہہ ہولڈر ہی حج کی سعادت ان کو حاصل ہوگی وزارت حج عمرہ کے مطابق وہ تمام افراد جو ویزر یا ورکنگ ویزر کے حمل ہیں انہیں حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ وزارت حج عمرہ نے حج کے لیے جانے والے افراد کو کرونا ویکسین لگوانے کی ہدایت جاری کر دیں ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو بھی اجازت نہیں ہوگی سات سال تک بچوں کے لئے عمرے کی اجازت مل گئی یہ وزارت حج عمرہ نے ظاہرین کی عمر کے تقاضوں میں نرمی کا فیصلہ کیا ارمیڈیا کے مطابق سات یا اس سے زائد برس کے افراد اب عمرہ ادا کر سکتا تاہم یہ شرط آئے لئے کہ ایسے افراد توقع لنا ایپ پر ویکسین چھدہ ہوں اور ان کا جو سٹیٹس ہا وہ میسن ہونا چاہیے حرم کے ایک اندرونی ذرائع نے بتایا کہ مستقبل میں وزارت یہ عمر اور بھی کام کر کے پانچ سال سے اوپر کر دے گی جبکہ دوسری طرف ہر فرد دس دن میں ایک عمرہ ادا کر سکتا ہے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودیہ میں پانچ سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں کو ویکسین لگانے کی مہم تیزی سے جاری ہے جس کی وجہ سے وزارت نے یہ اہم فیصلہ کیا تینکس ورمچ